ہائے ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل اگنو انفو اور اگنو سے ریلیٹڈ ایک ایمپورٹنٹ چیز میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں چاہے آپ نے اگنو میں نیا ایڈمیشن لیا ہو یا پھر آگے لینے والے ہو تو کیا یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو آپ سمجھ لوگے تو ان فیوچر آپ پینک کریٹ نہیں کروگے دیکھیں دوستو جنرلی یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے جب آپ ایکزامز دیکھ کر آتے ہو تو اس کا جب ریزلٹ ڈیکلیئر ہوتا ہے تو سارے ہی سبجیٹس کا ریزلٹ آپ کا ڈیکلیئر ہو جاتا ہے جیسے فور ایکزامپل مان لیجیے آپ نے گریجیوشن کریے کسی یونیورسٹی سے تو گریجیوشن کرنے کے بعد آپ ریزلٹ کا ویٹ کرتے ہو اپنے پرٹیکولر سنیسٹر کا تو جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے جتنی بھی سبجیٹس کے آپ نے ایکزام دیئے ہوتے ہیں وہ اس کے مارکس یا گریٹ آپ کو دے دیے جاتے ہیں لیکن اگنو میں ایسا نہیں ہے اگنو میں تھوڑی تیزہ الگ ہیں جو آپ کو سمجھنی پڑھیں مان لیجیے اگنو میں آپ ایکزام دے کر آئے ہو سارے اب آپ کا یو جی کورس ہے یا پی جی کورس ہے سرڈیفیکٹ ڈپلومہ یا پی جی ڈپلومہ کورس ہے آپ ایکزام آپ نے ایکزام دے دیئے اس کے بعد آپ ویٹ کرتے ہو ریزلٹ کا اب لیٹ سپوز ایک جسٹ ایکزامپل کے تھو میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے فرسٹ یئر میں پانچ سبجٹ کے ایکزام دیئے ہیں فرسٹ سے لے کے تھرٹی ایت دسمبر تک آپ نے ایکزام دے دیئے پھر اگنو کا ریزلٹ آنے شروع ہو لیٹ سپوز اگنو کا ریزلٹ آ گیا لیٹ سپوز بیس جنوری کو اب بیس جنوری کو اگر ریزلٹ آتا ہے اگنو کا تو ہر ایک سبجٹ کا ریزلٹ آپ کا نہیں آئے گا کیا ہو سکتا ہے فرسٹ ریزلٹ جب اگنو کا دیکھنے کو ملتا ہے جب ریزلٹ ڈیکلیئر کرے جاتے ہیں اب اگنو کے اندر بہت سارے کورسز ہیں ٹوٹل آورال اگر آپ دیکھو گے یو جی پی جی سرٹیفکٹ ڈپلومہ کو ملا کر دو سو سے زیادہ کورسز ہیں اگنو میں تو اگنو کبھی بھی جب ریزلٹ ڈیکلیئر کرتا ہے کبھی بھی کورس کا نام مینچن نہیں کرتا ہے کہ ہم نے آج اس کورس کا ریزلٹ ڈیکلیئر کر آیا بس اپنی ویب سائٹ پر وہ ڈیٹ دکھاتا ہے کہ آج اس ڈیٹ کو ہم نے ریزلٹ نکالے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کیا بول رہا تھا کہ لیٹس سپوس آپ کا بیس جنوری کو ریزلٹ آ گیا تو اس میں دو سینیریو ہو سکتے ہیں آپ کی پہلا سینیریو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کورس کا کسی بھی سبڈیئر کا ریزلٹ آپ کا نئی شو ہو دوسرا سینیریو جو ہو سکتا ہے اور اسی سینیریو کی میں بات کرنے آیا ہوں وہ سینیریو یہ ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ سبھی سبڈیٹس کا ایک ساتھ نہیں آئے گا ایزائی سیٹ کی سپوس آپ نے فائیف پیپرز کے اقزام دیئے ہیں تو آپ کا مان لیجیے بیس جنوری کو آپ کا ریزلٹ شو ہو گیا تو وہ ضروری نہیں ہے پانچوں کے پانچوں سبڈیٹ کا شو وہ کسی ایک سبڈیٹ کا یا کسی دو سبڈیٹ کا شو ہو سکتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگنو میں جو ریزلٹ آتے ہیں ایس کمپیر ٹو ادھر یونیورسٹیز سبھی سبڈیٹ کا آپ کے پرٹیکلر سمیسٹر یا پرٹیکلر ایئر کے سبھی سبڈیٹس کا ریزلٹ ایک ساتھ اگنو نہیں دیتا ہے ہمیشہ سے فیز مینر میں اگنو ریزلٹ نکالتا ہے جیسے اگر بیس جنوری کو دو سبڈیٹس کا آپ کا ریزلٹ شو ہوا تو باقی کے سبڈیٹس کا تھوڑے دنوں کے بعد شو ہوگا ہو سکتا ہے وہ جنوری میں ہی شو ہو جائے ہو سکتا ہے وہ فروری میں ہی شو ہو جائے اس لئے آپ دیکھو گے اگنو ریزلٹ والے پیج پر جا کر آپ کچھ دن ہفتہ یا دو ہفتہ ایک بار چیک کر کے دیکھنا کہ وہاں پر ڈیٹ چینج ہوتی رہی تھی ہے ریزلٹ اپ ڈیٹ ایز اون دس فروری ریزلٹ اپ ڈیٹ ایز اون دو فروری وہاں پر ایسا لکھا رہتا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ اگنو جو ریزلٹ ہے آپ نے ایک ساتھ نہیں نکالتا کبھی بھی چاہے وہ ایک پرٹیکلر کورس ہو چاہے وہ ایک پرٹیکلر جو بھی ہو سبجیکٹ ہو الگ الگ فیز مینر میں ریزلٹ نکالتا ہے ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی یہی سیم چیز دوستو اسائنمنٹ کے لئے بھی فولو ہوگی آپ جب اسائنمنٹ سبمیٹ کرتے ہو اسائنمنٹ کے مارکس جو آپ کے آتے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں آتے سبھی سبجیکٹس کے اب بیار پیپر کا کیا ہے ilot کے مارکس جو بھی اسائنمنٹ تو آپ سارے سبجیکٹس کے ایک ساتھ سمیٹ کرتے ہو لیکن اسائنمنٹ کے ریزلٹ میں بھی اگنو ہمیشہ فیز مینر میں ریزلٹ نکالتا ہے جسے آپ مان لیجئے ایک جنوری کو آپ کے دو سبڈیٹ کا وہ لوگ بولیں کے حدی اس کا سٹیٹس ہم نے آپ ڈیٹ کر دیا پھر باقی کے تین سبڈیٹ کا وہ ایک مہینے کے بعد نکالیں تو یہ چیز ہے فریز منر والی یہ تھیوری ایگزامنیشن میں بھی اور انٹرنل اسیسمنٹ میں بھی دونوں میں آپ کا رہے گا اور اب آپ ان فیوچر پینک مت کریٹ کرنے کے ساتھ میرا ریزلٹ شو ہونی ہو رہا ہے میرے فرینڈ کا شو ہو گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے مان لیجئے آپ کا اور آپ کا فرینڈ دونوں ایک ہی کورس میں دونوں نے ایگزام ایک دن دیئے دونوں ایک ہی سیمیستر ایک ہی کورس میں ایک ہی ایئر میں سب کچھ سیم ہے لیکن آپ کے دوست کا ریزلٹ شو ہو گیا آپ کا نہیں شو ہوا پینک نہیں کریٹ کرنا ہے جیسے جیسے کوپی چیک ہوتی ہیں ویسے ویسے اگنو ریزلٹ ڈیکلیئر کرتا رہتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے اور آپ کے دوست کا ریزنل سینٹر الگ الگ ہو کوپی چیک ہونے کے بعد آپ کے ریزنل سینٹر کے اکورڈنگ نہیں پہنچی ہوں ٹائم پر یا لیٹ پہنچی ہوں تو اس کو ایڈجز کرتے ہوئے ہی اگنو جو ریزلٹ ہے وہ ریلیز کرتا ہے اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھتے جائیے اب جسے مان لیجئے آپ نے اب اسائنمنٹ تو اگزام سے پہلے ہی سمیٹ ہوتے ہیں اب مان لیجئے اسائنمنٹ سمیٹ کر دیئے پھر آپ نے اس پرٹیکلور ایئر کے اگزامس بھی دے دیا اب اگزامس کے ریزلٹ آنا شروع ہوا اب جب ریزلٹ آتا ہے اب لیٹ سپوس کی پہلا ریزلٹ اگنو نے نکالا ٹونٹی فرز جنوری کو کوئی بھی ڈیٹ آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لو اب اس ڈیٹ کو آپ کا ایک سبجٹ کا ریزلٹ شو ہو گیا اب ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے اس سبجٹ کا آپ کا اسائنمنٹ کا بھی ریزلٹ شو ہو ٹھیک ہے آپ بات کو سمجھئے آپ ایک سبجٹ کے دو ایمپورنٹ کومپوننٹ ہوتے ہیں ایک انٹرنل اسیسمنٹ ایک تھیوری تو جب ایک نئو ریزلٹ ڈیکلیئر کرتا ہے تو تھیوری اگزام کی ریزلٹ ڈیکلیئر کرتا ہے اور جب وہ ریزلٹ ڈیکلیئر کر رہا ہے مان لیجئے پولیٹیکل تھیوری کا ریزلٹ آیا آپ کے پرٹیکلر سبجٹ کا دب کورس کا پولیٹیکل تھیوری کا ریزلٹ آیا آپ کو اس میں دکھا دیا گریڈ اس میں ریزلٹ کے اندر کہ تھیوری میں آپ کے اتنے مارکس ہیں لیکن اس میں آسائنمنٹ کے مارکس نہیں دکھا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس سبجٹ کا صرف تھیوری پیپر کا ریزلٹ آیا ہے آسائنمنٹ کا نہیں آیا سمجھ میں آگئی بات تو اس چیز کو بھی سمجھنا ہے آپ کو کہ تھیوری پیپر کے جب ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا مان لیجیے ایک سبجٹ یا دو سبجٹ کا ریزلٹ آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ اس سبجٹ کا آسائنمنٹ کا بھی آپ کا ریزلٹ آیا ہو ہو سکتا ہے صرف تھیوری پیپر کا ریزلٹ آیا ہو اس چیز کو بھی اپنے مائن میں بٹھا لیجیے so that in future آپ کے مند میں کوئی پینک نہ کریٹ ہو at the time of result declaration اور at the time of آسائنمنٹ result declaration ٹھیک ہے اور آسائنمنٹ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آرام سے جب آپ آسائنمنٹ سمیٹ کرتے ہو اس سے کم سے کم ڈھائی سے تین مہینے کے بعد ہی ایکسپیکٹ کرنا کہ آج ہی اب ہمارا ریزلٹ آنا شروع ہوگا تھیوری پیپر کا ریزلٹ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو تیس سے ساٹھ دن کے بچ ہاں ہی آنا شروع ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کا انٹرنل اسیسمنٹ ہے اس میں ٹائم لگاتا ہے اگنوں تو اس نے ٹائم کو کم سے کم آپ ویٹ کرنا so that in future result declaration کے ٹائم پر آپ کے مند میں panic create نہ ہو I hope دوستو آپ کو میں نے آج اس ویڈیو میں کچھ important جانکاری دی ہو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور کچھ کواری زوں تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ابھی کلیے ویڈیو میں اتنا ہی ڈھینکیو